اسلام علیکم ناظرین ہمارے بہت سے ایسے پاکستانی بھائی جو کرونا وبا کے دوران چھٹی گئے اور ان کی اقامیں ایکسپائر ہو گئے اور ابھی بھی سعودی عربیہ واپس نہیں آئے ان کے لیے سعودی عربیہ میں موجود پاکستانی امبیسی نے تمام ایسے پاکستانیوں کے لیے اہم پیغام اور لنک شیئر کیا ہے جس میں ایسے افراد جو چھٹی گئے اور واپس نہیں آسکے تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پاکستانی امبیسی کا کہنا ہے کہ معزز اوورسیز پاکستانیز ہمیں اقامے کے ایکسر نہ ہونے کی شکایت کے بارے میں جتنی بھی ایمیلز مصول ہوئی ہیں ان شکایت کے سلسلے میں متعلقہ سودیہ داروں باشمول جوازات میں میٹنگز کی گئی ہیں مزید یہ کہ ایک اکثر ایمیلز کے جوابات بھی جوائی جا چکے ہیں دوسرے نمبر پر کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کا اسرار ہے کہ ان کے اقامے اکتیس جنوری کو صرف چند گھنٹوں کیلئے ایکسٹینڈ ہوئے ان کا معاملہ لیدہ سے جوازات کے ساتھ اٹھایا گیا ہے اور جوازات کی طرف سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ایسے ہر کیس کی انکوائری کی جائے گی اور کیس ٹو کیس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا جیسے ہی تحقیق کے بعد جوازات سے جواب مصول ہوگا ان تمام لوگوں کو بزر یا ایمیل جوازات کے جواب سے اگاہ کیا جائے گا تیسرے نمبر پر کہا گیا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چھٹی پر پاکستان جانے کے بعد حروب لگے ہیں ان تمام کیسوں کی محکمہ جوازات میں انفرادی طور پر انکوائری کی جائے گی انکوائری کا جواب مصول ہونے پر سفارت خانہ ہر شخص کو جوازات کے جواب کے بارے میں بزر یا ایمیل کر کے فون طور پر اگاہ کرے گا چوتھے نمبر پر کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کا اپنی حساب کا کمپنیز یا کفیل سے وقائجات کا تقاضہ ہے وہ آپ دیئے گے لنک پر اپنی معلومات شیئر کریں تو ناظرین اس ٹوپک پر ہم نے پہلے بھی ویڈیو شیئر کی ہے تو آپ کے کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے اور آپ اپنے کفیل اور کمپنی سے کیسے اپنا حساب لے سکتے ہیں وہ تمام تفصیل اس ویڈیو میں موجود ہے آپ وہاں سے جا کر یہ ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ